دوستو نا جانے خدا ہم سے گتنا ناراض ہے کہ ایک مصیبت جاتی نہیں کہ دوسری مصیبت آ جاتی ہے دوستو بارشیں جنہیں خدا کی رحمت کہا جاتا ہے ہم پاکستانیوں کے لیے بے پناہ جگہوں پر یہ زہمت بن چکی ہیں قدرت یافات سے نمٹنے کے ادارے انڈ ڈی ایم اے کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان بھر میں چودہ جون سے اب تک توفانی بارشوں اور سیلابی ریلوں سے چھے سو سے زائد اموات ہو چکی ہیں جب سے گیارہ ہزار سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں ہر طرف عجیب کوہرام کا عالم ہے انڈ ڈی ایم اے کی اٹھارہ اگست کی ریپورٹ یہ بتاتی ہے کہ سب سے زیادہ جانی نقصان بلوچستان میں ہوا ہے جہاں دو سو دو موت ہوئی ہیں جبکہ سند میں ایک سو انچاز پنجاب میں ایک سو چوالیس خیبر پختونخواہ میں ایک سو پینٹیس امواد ریکارڈ کی گئی ہیں دوستو پاکستان میں جاری مونسون کی توفانی بارشوں اور ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والے سیلابی ریلوں کے بعد ملک کے کئی حصوں میں ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس ویڈیو میں آپ کو جو میں کلپس دکھا رہا ہوں یہ انہی علاقوں کے ہیں جہاں پر سیلاب میں لوگوں نے اپنے مال مویشی اپنے گھر اپنے پیارے اور اپنی اولاد تک کھو دی دوستو بارشوں سے قیمتی جانے زائع ہوئیں کئی لوگ بے گھر ہو گئے اور ہزاروں اکڑ فصلیں زیرے آب آ گئیں متاثرین کا یہ شکوا ہے کہ امدادی کاروائیاں ناکافی ہونے کی وجہ سے زیادہ نقصان ہوا ہے جبکہ انتظامیاں کے کہتی ہے کہ امتادی سرگرمیاں بروقت ہونے کی وجہ سے نقصان کم ہوا ہے لیکن ان دونوں میں سے سچ کون بول رہا ہے اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے دوستو ٹیرہ غازی خان اور تونسہ شریف کے کئی دہاتوں کو مزید خطرہ ہے لوگوں کو بحفوظ مقامات تک منتقل کیا جا رہا ہے اور سینکڑوں کیمپ لگائے گئے ہیں جہاں خوراک اور طیبی امداد بھی جاری ہے تونسہ شریف کی رہائشی آن لائن جوب کرنے والی خاتون آمیرہ بلوچ یہ کہتی ہے کہ ہمارے گاؤں میں کوئی سلمان کی پہاڑیوں سے اتنا زیادہ پانی داخل ہوا کہ لوگوں کے گھر بھی بہا کر لے گیا جبکہ تیز پانی کے بہاؤ میں امدادی کاروائیاں بروقت نہ ہونے پر جانی اور مالی نقصان ہوا پہاڑوں سے پانی تیزی سے آیا جس میں لاشیں بھی شامل تھی انہوں نے کہا کہ لوگوں کی فصلیں بھی زیرے آب آگئیں اور کھانے پینے کا سامان بھی بہ گیا لوگوں کو فکر ہے کہ اب اناج نہیں ہے اور جو اگایا جا رہا تھا وہ بھی زیرے آب آگیا ہے اس سال چھولے کیسے جلائے جائیں گے اور اس سال کیا کھایا جائے گا آمیرہ یہ بھی کہتی ہیں کہ ان کے علاقے میں کوئی حکومتی سرگرمیاں نہیں ہو رہی اور سرکار اس جانب توجہ ہی نہیں دے رہی لوگ اپنی مدد آپ کے تحت ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش کرتے رہے صرف بیانات کی حد تک امداد کی جا رہی ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ کوہ سلمان سے اترنے والے پانی کو روکنے کے لیے منصوبہ بنایا جائے اور لوگوں کی مدد کی جائے تاکہ سیلاب کے بعد بھوک سے امباد شروع نہ ہو جائیں دوستو ڈائریکٹر جنرل ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو رزوان ناصر نے کہا کہ اب تک ڈیرہ غازی خان اور تونسہ میں بارشوں سے آنے والے سیلاب میں اکتیس سے زائد افراد حالاک ہو چکے اور متعدد لا پتہ ہے نوے ہزار سے زائد لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا پلان ہے جس میں سے دس فیصد مکمل ہو چکا اور گیارہ سو سے زائد کیمپس لگا دیے گئے ہیں جہاں قرآک اور امداد فراہم کی جا رہی ہے دوستو زیر نظر کلپس میں آپ سندھ کے کلپس بھی دیکھ رہے ہوں گے صوبہ سندھ کے متعدد علاقوں میں موسلہ دار بارشوں سے جانی اور مالی نقصان ہوا سکھر، لڑکانہ، خیرپور، دادو، نواب شاہ اور نوشہرہ فیروز میں مونسون بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال پیدا ہوئی ہے دوستو زیرین سندھ کے ہیدر آباد اور میرپور خاص کے عزلہ بدین، تھٹھا، سجوال، میرپور خاص، سانگڑ اور عمر کوٹ میں بھی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے یہ عزلہ بارشوں سے شدید متاثر ہوئے ہیں ان تمام عزلہ میں کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں جبکہ بڑی تعداد میں کچھے مکانات گر گئے بدین زلہ کے صحافی رضا آکاش یہ کہتے ہیں کہ بہتر یونین کانسلز میں پچپن مکمل طور پر زیرے آب آ گئی ہے جہاں بڑی تعداد میں لوگ فسے ہوئے ہیں اور یہاں سے باہر نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ نکل آدھا ہے اور شاید نظر بھی ایک ہی راستہ آتا ہے اور وہ راستہ شاید موت کا راستہ ہے دوستو اس علاقے کے لوگوں کے بچے چھوٹے چھوٹے بچے جن میں سے کچھ تو ابھی پیدا تک نہیں ہوئے وہ بچے بھی مر گئے دوستو عرفان گرمانی نامی ایک شخص نے ایک ویڈیو کلپ بنایا ہے جس ویڈیو کلپ کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ ڈران فوٹیج ہے اس پورے علاقے کے اندر بچنے والے کوہرام امدادی سرگرمیوں اور ان تمام گاؤں کی جن گاؤں میں آپ کو صرف اور صرف درخت دکھائی دیں گے گھر تباہوں پر بات ہوئے ہیں دوستو آپ کو منگروٹھا چونک تونسا دکھائی دے رہا ہوگا اس منگروٹھا چونک تونسا کی رونکیں اس قدر ہوتی تھی کہ یہاں پر لوگ دور دور سے آتے تھے بیٹھنے کے لیے گپ شپ کرنے کے لیے تاکہ وہ آئیں بیٹھیں پیار محبت کی باتیں کریں معروف شاعر تہزیب حافی جن کا تعلق تونسا شریف سے ہے ان کے گھر کی بھی دیواریں گر گئیں ان کے اپنے بہن بھائی ان کے اپنے دوستہ باب وہ سب کوششیں کر رہے ہیں اس علاقے کے اندر جا کر لوگوں کی امداد کرنے کی سرگرمیاں کرنے کی لیکن ان کے اپنے گھر اس سیلا بی ریلے کے اندر بہن نکلے یہاں سے صرف ویگو ڈالے یا فور بائی فور گاڑیاں ہی گزر سکتی ہیں لیکن افسوس کہ جو لوگ امداد کرنے گئے ہیں ان کے پاس یہ چیزیں موجود نہیں سرکار سے ہیلیکاپٹر مانگے گئے ہیں اور کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ سرکار انہیں ہیلیکاپٹر دینے پر تیار بھی ہو گئی ہے کیونکہ کافی سارے باعثر لوگوں نے اس دفعہ میدان میں قدم رکھا اور اس قوم کو آپ لوگ جانتے ہیں دوستو کہ جب کبھی مسئبت آتی ہے تو کئی دفعہ یہ لوگ اپنی پرانی تمام رنجشیں ایک طرف رکھتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں دوستو شاہ ولی اللہ نامی ایک شخص نے بتایا کہ تیز بارش کی وجہ سے ندی میں تغیانی تھی لیکن اس کے باوجود مسلسل کوششوں سے تین بچوں کی لاشیں نکالے گئی ہیں دیگر دو بچوں کی لاشوں کی تلاش کا عمل اندھیرہ ہو جانے کی وجہ سے روک دیا گیا جو کہ دوبارہ شروع ہوا اور این ممکن ہے کہ ان دونوں بچوں کی لاشیں بھی مل جائیں دوستو شاہ ولی سے پوچھا گیا کہ یہ بچے کیسے سیلابی ریلہ کے نظر ہوئے تو ان کا کہنا تھا کہ ان بچوں کا گھر ایک پہاڑی علاقے پر واقع ہے اور یہ روزانہ سکول جاتے ہوئے اس ندی کو پار کرتے ہیں عام دنوں میں اس ندی میں پانی نہیں ہوتا لیکن آج تغیانی کی وجہ سے سیلابی ریلہ اچانک آیا اور ان بچوں کو ساتھ ہی لے گیا ایسے نہیں تھا کہ سیلابی ریلہ گزر رہا تھا اور یہ بچے پانی کو پار کر رہے تھے جب یہ بچے ندی کے درمیان میں پہنچے تو ایک دم سیلابی ریلہ آ گیا اور ان بچوں کو اپنے ساتھ لے گیا اس واقعے کے بعد اپردیر کے ڈپٹی کمیشنر نے زلے میں دفعہ 144 نافذ کر دی ہے جس کے تحت کسی بھی شخص کو دریا کے کنارے جانے کی اجازت نہیں ہوگی دوستو خیبر پختونخواہ میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے پی ڈی ایم اے نے 23 اگست کو صوبے میں شدید بارشوں کی پیشگوئی کی تھی جو 26 اگست تک جاری رہنے کا امکان دی دوستو یہ بھی بتایا گیا کہ انڈیا کے شہر مشرقی راجستان سے کم دباؤ والی جگہ سے ہوا کا رخ پاکستان میں داخل ہونے کا امکان ہے جس سے ملک کے مختلف علاقوں میں شدید بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ایڈوائزیری کے مطابق شدید بارشوں سے دریاؤں اور ندی نالوں میں تغیانی بھی آ سکتی ہے جبکہ بعض علاقوں میں سیلاب کا خطرہ بھی ہے جس کی وجہ سے سیاہوں اور دیگر مسافروں سے محتاط رہنے کی اپیل بھی کی گئی ہے دوستو کوشش کیجئے کہ آپ کے اردگرد جو شخص آپ کو قابل اعتبار لگتا ہے جو کہ واقعتاً لوگوں کی مدد کرنے کی نیت سے میدان میں اترا ہے اس کی ہیلپ کیجئے اور اللہ تبارک و تعالی سے اس چیز کے عجر کی توفیق اور حمد اور توقع رکھئے اللہ پاک خیر کا معاملہ کریں